بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر کا شفیق ہونا حضرت ابو جعفر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں حضرت ابو سید رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہرین سے کچھ قیدی لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں میں ایک عورت کو دیکھا کہ ورو رہی ہے آپ نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا اس نے کہا انہوں نے یعنی حضرت ابو سید رضی اللہ عنہ نے میرے بیٹے کو بیچ دیا ہے میں بیٹے کی جدائی میں رو رہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سید سے پوچھا تم نے اس عورت کے بیٹے کو بیچا ہے انہوں نے کہا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کن لوگوں کے ہاتھ بیچا ہے انہوں نے کہا قبیل بن عابس کی ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود سوار ہو کر اس قبیلے کے پاس جاؤ اور اس بچے کو لے کر آؤ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک انہوں نے ایک عورت کی چھیکنے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے دربان سے کہا اے عرفہ دیکھو یہ آواز کیسی ہے وہ دیکھ کر آئے تو عرض کیا کہ ایک قریشی لڑکی کی ماں فروخت کی جا رہی ہے اس وجہ سے وہ لڑکی رو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ اور حضرات مہاجرین و انصار کو میرے پاس بلا کر لاؤ تھوڑی دیب نہیں گزری تھی کہ گھر اور حجرہ ان حضرات سے بھر گیا اللہ تعالیٰ کے حمد سنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما بعد کیا آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس میں قطع رحمی بھی شامل ہے ان حضرات نے فرمایا نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن آج یہ قطع رحمی آپ لوگوں میں بہت پھیل گئی ہے پھر یہ آیت پڑھی فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ ترجمہ سو اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مشاہ دو اور آپس میں قطع قرابت کر دو پھر فرمایا اس سے زیادہ سخت اور کون سی قطع رحمی ہو سکتی ہے کہ ایک آزاد عورت کی ماں کو بیچا جا رہا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو اب بہت اسعاد دے رکھی ہے ان عظرات نے کہا اس بارے میں آپ جیسا مناسب سمجھیں ضرور کریں اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام علاقوں کو خط لکھا کہ کسی آزاد انسان کی ماں کو نہ بیچا جائے کیونکہ اسے بیچنا قطع رحمی بھی ہے اور حلال بھی نہیں ہے حضرت عبو عثمان نحضی رحمت اللہ لے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیر بن عصد کے ایک آدمی کو ایک کام کا امیر مقرر کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تقرر نامہ لینے آئے اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ ان کے پاس لائے گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کا بوسہ لیا اس عصدی نے کہا امیر المؤمنین آپ اس بچے کا بوسہ لے رہے ہیں اللہ کی قسم میں نے آج تک کبھی کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تمہارے دل میں بچوں کے بارے میں شفقت نہیں ہے پھر تو اللہ کی قسم دوسرے لوگوں کے بارے میں شفقت اور کم ہوگی لاؤ ہمارا تقرر نامہ واپس دے دو اور آئندہ تم میری طرف سے کبھی امیر نہ بننا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے امارت سے ہٹا دیا اور اسی واقعہ کو دینوری نے محمد بن سلام کے واسطے سے نقل کیا ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تمہارے دل سے شفقت نکال لی گئی ہے تو اس میں میرا کیا گناہ ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں میں سے انہی بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو دوسروں پر شفیق ہوتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے معذول کر دیا اور فرمایا جب تم اپنے بچے پر شفقت نہیں کرتے ہو تو دوسرے لوگوں پر کیسے کرو گے اللہ حمد صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عمّا یصفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین